جی اسلام علیکم کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ جی چھ دن سے میرا بھائی لا پتا ہے چھ سات دن سے کون لے کے گئے پولیس والے لے کے گئے کہاں سے لیا انہوں نے سمنہ باد سے سمنہ باد سے جی تو اب کہاں ہے وہ آپ کا بھائی پتہ نہیں اپنی پتہ چلیا آپ نے آپ کو کسی نے رابطہ کیا جی جس کو آری کو لے کے گیا تھا انہوں نے ہمیں بتایا کہ سمنہ باد پولیس نے اٹھایا سمنہ باد پولیس نے اٹھایا اور سمنہ باد پولیس نے اٹھانے کے بعد وہ کہاں سمنہ باد تھانے میں لے کے گئے تھے جی سیر جب ہم سمنہ باد گئے تو رکشہ کھڑا ہوا تھا وہ نہیں تھے سمنہ باد پی اے سمنہ باد اور سنٹرل جسٹرک سنٹرل والے تھانے والوں نے آپ کے بھائی کو اٹھایا جب آپ وہاں پر گئے تو آپ کے بھائی کا رکشہ وہاں موجود تھا اور آپ کا بھائی موجود تھا یا نہیں تھا بھائی کو ہم نے نہیں دیکھا ہمیں نہیں جانے دیا آگے اچھا تو آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ بتائیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی جہاں بھی ہے انہیں کوٹ میں پیش کرے یا پھر انہیں چھوڑ دیں جی اممہ آپ کیا کہنا چاہیں گی میرے بیٹے کو چھ دن ہو گئے اس کا کوئی خبر نہیں ہے میرے بیٹے کو کوٹ میں پیش کریں میرے آنکھوں کے سامنے لائیں میرا بیٹا کی سال میں ہے اگر وہ گناہگار ہے تو انہیں کوٹ میں لے گئے ہمارے سامنے ہمیں بتائیں گے اب یہ بتائیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے آپ کے پاس آپ نے کہا کہ آپ کے گھر پر آیا تھا صبح پولیس والے لے کے آئے کہ ہمارے گھر پر اسے کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا میرا بھائی غلام عباس غلام عباس اور اس کے ابو کا نام کیا ہے امام بخش غلام عباس یعنی غلام عباس والد امام بخش کو پولیس لے کے گئی ہے آج اس کو چھ دن ہو گئے اتوار کے دن اس کو پولیس نے اٹھایا تھا کچھ اتا پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے اس کے بعد جب یہ یہاں اس کا بھائی وہاں پر گیا تو وہ تھانے میں موجود تھا لکشہ کھڑا ہوا تھا اس کے دوسرے دن گئے تو کیا ہوا دوسرے دن ہمیں وہاں کے اس نے اسے چونے کہا کہ ہم نے نہیں پکڑا انہوں نے کہا اس نے نہیں پکڑا اب آپ کیا حکومت وقت سے کیا اپیل کرتے ہو ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو بازیاب کرائے جائے امام کچھ آپ کہنا چاہیں گی میں یہی کہوں گی میں بہت غریب ہوں بیوہ ہوں نہ میرے مکان کے رہے ہیں کہ میں دے نہیں سکتی ہوں کچھ بھی نہ اللہ واسطے میرے بیٹے کو آزاد کرو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک بیوہ عورت ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے جو بڑے پریشان ہیں آئی جی سن سے اپیل کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں چیف آف عالمی سٹاف سے اپیل کرتے ہیں اور پرائم منسٹر اپیل کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو بازیاب کروایا جائے پولیس والے ان کو لے کے گئے انہوں نے کہیں بھی ان کو پیش نہیں کیا آیا کہ کورٹ میں پیش کرنا چاہیے کورٹ میں بھی انہوں نے پیش نہیں کیا آج صبح ہفتے کے دن بروز ہفتہ اس کو اس کے گھر پہ لے کر آئیں لے کر آنے کے بعد ان سے کیا کہا گیا ان کے گھر والوں سے آپ خود سنیے گا انہوں نے بولے تم وہاں نہ جاؤں کورٹ میں ہم تمہارے بیٹے کو چھوڑ دیں گے اور کچھ مطلب ڈیمارٹ کیے ہمیں لاکھ روپیہ دے دو ہم تمہارے بیٹے کو ازاد کر دیں گے فون کریں گے تمہاں آ جانا ماں بیٹر دونوں چھوڑ ہے حکمہ وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کا مسئلہ حل کیا جائے یہ چند جائے گے خود باپ باپ پچھوڑ رہے گے